آدم خور قبیلوں سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے اینکانڈا سنیکس تک ایمازون جنگل ایسے ایسے خطرناک جانوروں سے بھرا پڑا ہے جو چند سیکڑ کے اندر کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں ایمازون دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو ایک نہیں اور نہ ہی دو بلکہ دنیا کے آٹھ بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں کے دوران ایمازون جنگل کا سکسٹین پرسنٹ حصہ ڈسٹرائی ہو چکا ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ آخر یہ جنگل کیوں اور کس وجہ سے ڈسٹرائی ہو رہا ہے لفکس کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین ایمازون سکس پوائنٹ سیمن میلین سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جو ایک نہیں اور نہ ہی دو بلکہ دنیا کے آٹھ بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ایمازون جنگل میں ٹوٹل 390 بلین ٹریز لگے ہوئے ہیں اور یہ درخت اتنے گھنے ہیں جس کی وجہ سے سورج کی صرف ایک پرسنٹ روشنی ہی زمین تک پہنچ پاتی ہے جس وجہ سے اس جنگل میں ہر وقت اندیرہ چھایا رہتا ہے یہ جنگل اتنا خطرناک ہے کہ یہاں پر کسی بھی نارمل انسان کا سروائب کر پانا کسی بھی صورت ناممکن ہے ایمازون جنگل میں چار سو سے زیادہ جنگلی قبیلے رہتے ہیں ان میں سے کچھ تو اتنے خطرناک ہے جو باہر سے آنے والے انسان کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کرتے اور ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں کچھ قسمتی سے اگر کوئی انسان ان جنگلی لوگوں سے بچ بھی جائے تو اس جنگل میں موجود دنیا کے سب سے بڑے اینکانڈا سنیکس انہیں زندہ نگل جاتے ہیں اس کے علاوہ اس جنگل میں دنیا کے ایسے ایسے خطرناک جانور پائے جاتے ہیں جو چند سیکڑ کے اندر کسی بھی انسان کو مار سکتے ہیں جس کی ایک جیتی جاگتی مثال پویزن ڈارڈ فراغ ہے یہ فراغ اتنا خطرناک ہوتا ہے جس کو چھونے کے چند سیکڑ کے بعد انسان کا نروز سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے اس وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اس فراغ کی وجہ سے ہر سال کئی انسان اور جانور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ ایمازون میں رہنے والے لوگ اپنے شکار کو مارنے کے لیے اس فراغ کے زہر کا استعمال کرتے ہیں انہی خطرناک جانوروں کی وجہ سے کسی بھی انسان کا اس جنگل میں زندہ رہنا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہوتا لیکن فکر کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایمازون جنگل بڑی تیزی کے ساتھ ڈسٹروئے ہوتا جا رہا ہے 2015 سے لے کر آج تک دی فورسٹریشن کے ذریعے سیونٹین تھاؤزن سکیور کلومیٹر جنگل کو ڈسٹروئے کیا جا چکا ہے تاکہ یہاں پر فارمنگ کی جا سکے اس کے علاوہ ہر سال کلائمنٹ چینج کی وجہ سے ایمازون جنگل کا کافی بڑا حصہ تباہ ہو جاتا ہے ایمازون جنگل میں ہر سال پندرہ سو سے تین سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے اور اسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ہر سال اس جنگل کا ایک بڑا حصہ جل کر خاک بن جاتا ہے جس میں کافی جانور بھی مارے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایمازون آئے سال بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس میں موجود دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی عام انسان کا زندہ رہ پانا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے ناظرین امید کرتا ہوں توفیکس کی یہ ویڈیو بھی آپ پر پور لائک اور شیئر کریں گے تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں